اس وقت میں موجود ہوں ظلہ ترقیاتی کمیشنر جمعو کے دافتر کے باہر جہاں پہ یہاں پہ گجر اور بکروال طبقے سے افراد یہاں پہ حجاج کر رہے جن کا مطالبہ ہے کہ انہیں انتظامیہ جمعو سے کشمیر منتقلی کے لیے مائگریشن کے لیے اجازت نامہ نہیں دے رہی ہے آپ تصویروں میں صاف طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ گجر برادری کے وہ لوگ یہاں پہ ہے جن کا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامیہ انہیں مائگریشن کے لیے جمعو سے منتقلی کے اجازت نامہ دے ان سے بات کریں گے اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے جی کھٹانہ صاحب کس طرح کی دکت آ رہی ہے آپ شکریہ آپ کا بہت بہت اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ یہاں تو مطالب قسم کی جو پرابلم آ رہی ہیں لوگوں کو وہ آپ کے سم نہیں ہیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں لوگوں کو لیکن مائگریشن یہاں لوگوں کا موہ ہوتا ہے وہ پاڑوں کی طرف ہے یہ کافی ٹیم سے یہ موہ چل رہا ہے تقریبا یہ دوزار دو سے دوزار چھے سے یہ ایک بیل پاس ہوا تھا اور بولا تھا جی یہ پرمیشن ان کی بنیں گے اور یہ ویکل کے ذریعہ فوٹ پاتھ راداری لوگ جو ہیں یہ پاڑوں کی طرف ہے چاہے وہ دچھن مڑگا ہے کشتوار کا ایریا ہے چاہے وہ ڈسٹرک انتناکہ ریا ہے چاہے وہ ڈسٹرک کولغام کا ہے چاہے وہ ڈسٹرک پولواما ہے چاہے وہ ڈسٹرک کپوڑا ہے چاہے وہ ڈسٹرک گاندربالہ ہے کوئی بھی ہلاکہ یہ موہ کرتے ہیں یہ لوگ جا پاڑوں پر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جمع ہوئے ہیں مشکلات جو ان کی فارمنٹری ہوتی ہیں فارمنٹری جو ہے پوری ہر آفیسر سے جو فارمنٹری ہے وہ پوری ہو گئی ہے جیسے پی آر سی کی فائل میں ہوتا ہے ایس سے بھی بڑھ کر ر ہے لیکن یہاں جو کر رہے ہیں اندر یہ کرونا کی وجہ سے آج صبح ایک ایڈویزری انہوں نے نکالی جی گیٹ باندھ ہو گیا ان کے لیے باندھ ہو گیا پچھلے سال بھی کرونا ہوا ہم نے ان لوگوں سے ریکیسٹ کی یہاں ڈپٹی کمیشنر میڈم صاحب آن تھی اس سے ہم نے ریکیسٹ کی انہوں نے کیمپ لگایا وہاں سینی کلونی میں ان لوگوں کو وہاں پرمیشن ملتی گئی اور جاتے گئے آج صبح صحیح یہ لوگ کھڑے ہیں چاند دن پہلے کچھ پرمیشن آلاؤ ہوئی یہاں سے آلاؤ ہوتے ہوئے آٹھ پرمیشن میں آٹھ ناگے ہیں برزابطہ بچے بھی ہیں سارے ہیں لیکن پرفاروں میں بلکل اور ڈپٹی کمیشنر کی سٹیمپ ہے وہ پرمیشن جاتی ہے نیچے لکھ دیتا ہے دھوبے صاحب مستر دھوبے یہاں ایسی یہ ہے وہ لکھ دیتا ہے نیچے آنلی ون سیون آنلی ون سیون اپور آٹھ نیچے پولیس کا شکوک ہو گیا دس پندرہ گاڑیوں پر پرچا لگا اور ایف آئرہ ابھی تکرم وہ مار گیا ابھی مجھے کسی نے فون کیا دس پندرہ ناگ وہ مار بھی چکے یہاں کیا مطالبہ لے کر آج یہ ہے لیکن ان کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے انہوں نے جو گھرمی ہوتی ہے گھرمی سے آپ نے جو کلے جھگے ہوتے ہیں یہ خواہر دیتے ہیں یہ سمنے روڈ میں بیٹھیں آپ صدرہ بائی پاس کی طرف چلو نگروٹا کی طرف چلو رگوڑا کی طرف چلو سینی کلونی ہے گجر کلونی ہے راکا ہے یہ علاقا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ لوگ پریشان ہو کر بی زید یہاں پہ اہجاج میں شامل لوگ ہے جی آپ کا نام چاچا میرا نام غلام جلانی جنب کہاں کے رہنے والے ہیں ہم کوئی تاریخ ہم نے کاغل شھوڑے دے ہماری کوئی پرمیشن نہیں کوئی چیز ہاں جاتے روزداری ان لوگوں کو کیا ہنساب ہے ہمارا بودھا آدمیاں میں کیا کروں گا یہ ادھر سے لگتے ہیں 35-40 روزہ دنے کے لیے مورتیں چھ وزے دیں گے پانچ وجے دیں گے چھ وزے हبولا آج ہرتال ہے گاڑی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے مال بھی بوکھا مار رہا ہے بچے ہیں پانی نہیں ہمارے علاقے میں پانی بالکل نہیں ہے گاڑی ڈالتی ہے پانی یہ ایسے کھلاتے ہیں ہم تو جرہاں بچے کو کھلاتی ہیں ہمیشہ آتے ہیں یہاں بس ادھر سے واپس چل جاتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں ہم کہاں سے ہم غریب لوگ ہیں دیاری لانے والے کیا آپ کی رہے گی آپ کی ڈی سی صاحب سے ڈی سی صاحب سے یہ میری اپیل ہے جی میں نے تین نمبر تین نمبر بر تھا میرا وہ وہ اکاسی نمبر بر سیڈن نمبر اکاسی لے گیا یہ انصاف ہے اس کا کلارکہ انصاف ہے جو ایک بر ہوگا وہ سو بر لے جائے گا وہ مت انصاف ہم کا جو یہ ہے اپیل بی سی صاحب سے ہمارا پرمیشن دے دیں ہم اپنے اپنے گھروں کو بچے لے کر چلیں ہاں اس پرابلنگ سے اور کیا چلیں 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 بہت بہت شکریہ یہ تھے وہ یہاں پہ وہ گجر طبقہ سے وابستہ افراد جن کو مائیگریشن کے لیے یہاں زلطر کیاتی کومیشنر کے دافتر کے باہر یہ اپنے مطالبات کو لے کر یہاں پہ حجاج کر رہے ہیں ان کی یہی اپیل ہے کہ ان کو مائیگریشن کے لیے اجازت نامہ ان کو دیا جائے ای ٹی بارت اردو کے لیے جمعہ سے میں مہندہ شرب